بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ندیم حمد ایڈوکیٹ ایک بار پھر آپ کے خدمت پہ حاضر ہوں ہم نے اس سے قبل ایک پروگرام کیا تھا ہاو ٹو گیٹ پیٹ آف لون ایپس بلیک میلنگ یہ ایک بہت مقبول پروگرام ہوا ہزاروں کی تعداد میں اس پہ لوگوں نے ہٹس کی اور ان کے بہت سارے کومنٹس آئے اور ان کومنٹس میں جو ایک بات سب سے زیادہ سامنے آئیے ہوئی آئیے کہ ہمارے وقاقی وزیر رمیل حق صاحب نے ان لون اپلیکیشنز کو جو بند کرنے کا آرڈر دیا تھا پیٹ آف کو وہ اس پر مکمل عمل درامت نہیں ہو سکا ہے اور آج تک یہ لون اپلیکیشنز کام کر رہی ہیں اور لوگوں کو متواتر ہیریس کیا جا رہا ہے ہم نے پچھلے پروگرام میں بتایا تھا کہ آپ نے کس طریقے سے ایک لیگلی طور پر ان کو فائٹ کرنا ہے لیگلی طور پر جو ہے آپ نے ان کے خلاف جانا ہے اس پر میں نے یہ کہا تھا آپ پی ٹی اے میں ان کے خلاف اپلیکیشن دیں سٹویٹ بینک میں اپلیکیشن دیں سائیبر کرائیم میں اپلیکیشن دیں بہرحال وہ طریقے کار لوگ پرسنی طور پر کر رہے ہوں گے لیکن جو ہمارے پاس کمنٹس آ رہے ہیں اس کی بنیاد پر ہم یہ دوسری ویڈیو پر جو ہے ہم اس کو ریلیس کر رہے ہیں اور اس میں ہم جو ہے یہ اب آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ چونکہ دورمنٹ فنکشنری نے مکمل طور پر ان اپلیکیشن کو بند نہیں کیا ہے اس لیے اب ہمارے پاس صرف یہ چارے کار رہے گیا ہے کہ ہم اپنے اس پلیٹ فارم سے ان تمام متاثرین کو اکھٹا کریں ان کا ایک پول بنائیں اور اس کے بعد پھر ہم پہلے فرسٹ سٹیپ میں ایک لیگل لوٹس کریں گے پی ٹی اے کو سٹیٹ بینک کو ایف آئی اے کو کہ وہ ان پر کاربائی کر کے یہ اپلیکیشنز بند کریں اور اگر فرسٹ کیا بدین سیونڈ ڈیز اس پر عمل درامت نہیں ہوتا ہے تو پھر ہمارا ایک کاؤس آف ایکشن بن جاتا ہے ایک کانسٹیپشن پریٹیشن سن ہائی کورٹ پر لگانے کے لیے جدرے بھی متاثرین ہمارے کاؤس آئیں گے ہم ان کو پریٹیشنر بنا کر یہ اپلیکیشن ہائی کورٹ پر فائل کریں گے اور کورٹ کے ذریعے پھر جو ہے ان اپلیکیشنز سے نجات دنانے کی کوشش کی جائے گی اس میں ایک طریقہ دیکھیں یہ بھی ہوتا ہے کہ آئی و فاقی مزیر صاحب کے آرڈر کو انہوں نے پیوٹی اے نے اور دیگر اداروں نے جو ہے وہ اتنا درخواہ اتنا نہیں سمجھا ہے اور ابھی تک ان پر مکمل عمل درامت نہیں ہوا ہے جب کورٹ آرڈر کرتی ہے اور اس کے بعد بھی گورنمنٹ فنکشنری اس پر عمل درامت نہیں کرتی ہے تو پھر پیوٹ کے ذریعے ان تمام فنکشنری کو کٹہرے میں لائے جا سکتا ہے اس لیے اب میں آپ سے یہی درخواست کرتا ہوں کہ آپ لوگ جتنے بھی افیکٹیز ہیں وہ ایک پول بنائیں ہم نے سلسلے میں جو ہے ایک پریٹ فارم قائم کر دیا ہے کومنٹس کے ذریعے آپ اپنی چیزیں بھیجیں اور وہ تمام چیزیں بھی بھیجیں جس سے یہ لون اپلیکیشنز آپ لون اپلیکیشنز والے جو ہے آپ کو بلیک میل کر رہے ہیں اس کے سکرین شارٹس ہمیں شیئر کریں اور اگر آپ کومنٹس کو نہیں کرتے تو ہم ابھی نمبر شیئر کریں گے اس پر آپ یہ تمام چیزیں دیں تاکہ ہم اس کا ایک بضبوط ڈیٹا بنالیں اور یہ ڈیٹا بنالیں کے بعد ہم اس کو ہائی کورٹ میں فائل کر سکیں مینوائل میں آپ کو یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ اب آپ نے ان لون اپلیکیشنز والوں کو بلکل بھی پیسے نہیں دیں اب آپ میں سٹینڈ لینا ہے کسی بھی طریقے سے وہ آپ کو ہیریس کریں آپ نے اس ہیریسپنٹ کے خلاف قانونی جنگ لڑنی ہے اس قانونی جنگ میں ہم آپ کے ساتھ ہیں اور جو آپ دے چکے ہیں اس کے بعد آپ کچھ بھی پیسہ نہ دیں اس حوالے سے سن گورنمنٹ بھی ابھی ایک مہینے پہلے انہوں نے سن پروہیویشن آف انٹرسٹ آن ٹرائیویٹ لون ایک دوزار تیس جاری کر دیا ہے جس میں دس سال قید اور دس لاکھ تک جرمالے کی سزا رکھی گئی ہے اس لئے آپ لوگ بلکل بھی اس ہم حوالے سے ہیریس نہ ہو اور ابھی گزشتہ دنوں اسلام آباد میں ایک بغدرونی ملک کا باشندہ پکڑا گیا ہے جو یہ لون اپلیکیشن چلا رہا تھا اور گورنمنٹ اس پر کام کر رہی ہے اور بس یہ ہے کہ آپ نے اب ہم سے رابطہ کرنا ہے اور ہمیں پوری صورتحال بتانی ہے کہ کتنا لون آپ نے لیا تھا اور کتنے پیسے آپ ادھا کر چکے ہیں اس حوالے سے آپ جنبر سکرین پر شو کیا جا رہا ہے اس لئے آپ کا کر سکے اور کومیٹ پر کام کر سکے کو شیئر کریں تاکہ یہ ہے کہ اب اس معاملے کو بضبوطی کے ساتھ آگے بڑھائی جا سکے شکریہ